بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے ایک پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اپنا بہتر رول کردار ادا کر سکتا ہے امن کے فروغ کے لیے مذہبی ہمانگی کے لیے اور کیسے اپنے جو مختلف مقاطب فکر کے لوگ ہیں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں مختلف فرقوں کے لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فرم پہلا کے ایک قوم کی حیثیت سے ان کو پریزنٹ کرنا تاکہ ہم اس وبا کا ایک بہتر طریقے سے مقابلہ بھی کر سکیں اور ایک قوم ہونے کا جو ہے وہ ثبوت ہم دے سکیں اس حصے میں آج ہمارے پر ہمارے مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں سبین گل صاحبہ جو ایم پی اے ہیں ملتان سے ان کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ سبین گل صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا شاہینہ کریم صاحبہ جو ڈی جی خان سے ان کا تعلق ہے ایم پی اے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سمابیہ تاہر صاحبہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے اور ایم پی اے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سبین صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں مذہبی ہم آنگی کا ہمیشہ سے پاکستان میں ایک مسئلہ رہا ہم شاید ابھی تک ایک قوم نہیں بن سکے یونٹی شو کرنی ہوتی ہے بہت سرے اس طرح کے کرائسس کے اندر جو ابھی تک ہم شاید اس طرح نہیں کر سکے بینگ اپ پارلیمنٹیرین آپ کیا سمجھتی ہیں ملتان سے آپ کا جنوبی پنجاب سے تعلق بھی ہے اور ظاہر ہے چھوٹے علاقوں میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں کیسے ایک پارلیمنٹیرین اپنا بہتر رول پلے کر سکتا ہے اور یہ ایشوز کیوں نہیں نیشنل نیشنل پلان بھی بنا اس کے باوجود کیوں نہیں بہتر ہو رہے ہیں بہت شکریہ کاؤ سر پہلے تو بتاؤں کہ جنوبی پنجاب اور ملتان وہ چھوٹا شہر نہیں ہے ماشاءاللہ سے بہت وسیع وہاں کے لوگ جو ہیں بڑے اچھے دل کے مالک ہیں اگر ہم یہ بات کریں مذہب کی جو آپ نے بھی کہا کہ ہم مذہبی عام ہنگی نہیں دیکھی جا رہی تو اس میں ہم اپنا رول نہیں پلے کر رہے جو ہماری بینگ کا شہری ذمہ داری ہے اور اب بینگ کا پارلیمنٹیرین جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ چاہد ہم اس طریقے سے نہیں نبا پا رہے ہیں دیکھیں وہ قومیں اور وہ ملک کے جو شہری ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ وہ معاشر ہمیشہ پورا من تب ہوتا ہے تب جب وہاں کے جو مذہبی سکولرز ہیں وہ فرقہ ورانیہ سوچ سے ہٹ کر جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ دیں اور اگر ہر مذہبی فکر ہے کہ جو ہیں ہمارے سکولرز اگر یہ ذمہ داری نبھانا شروع کر دیں تو ہمارے معاشر میں جو بگار پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے وہ اس طرح کہ اگر ہم بلا تفریق کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہم کس سیکس سے تعلق رکھتے ہیں بینگ کا قوم ہم اگر ایک قوم بن جائیں اور ہم چاہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پور امن رہے تو ہم سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے سننا پڑے گا رواداری کو فروغ دینا پڑے گا اور جو ہم مطلب ہماری اس ٹوپک سے جائیں انٹر فیت ہارمونی انٹر فیت ہارمونی کو جب تک ہم پروان نہیں چڑھائیں گے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ کبھی بھی پور امن نہیں ہو سکتا تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے مختلف مذاہب کے لوگوں کی بنتی ہیں کیونکہ لوگ ان کو سنتے ہیں ہر مذہب کے جو ان کے ماننے والے جو ہیں وہ اپنے سکولرز کو جو ہیں بہت مانتے تو اس لحاظ سے ان پر بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے یا میں کسی ایک مذہب کو نہیں لوں گے میں یا تمام مذاہب کو لوں گے وہ بے شک پندت ہے وہ بے شک سک سے تعلق رکھتا ہے بے شک وہ مسلمان ہیں یا وہ بے شک بھت مت سے جب تک ہم ایک قوم بن کے نہیں سوچیں گے تو ہم اپنے معاشرے کو پورا من نہیں بنا سکتے اور اب جیسے کہ ہم ایک وبا سے بھی گزر رہے ہیں کرونا کو ہم فیس کر رہے ہیں تو اس میں تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم وہ قوم ہے کہ ہم اپنے سکولرز کو من و ان جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں تو اب ان کی ہمیں ان کی صحیح راستے کا تیون جو ان کا کرنا ہے اس کی بڑی ضرورت ہے روٹ صاحبہ آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا سبین صاحبہ نے بات کی کہ مذہبی سکولرز کا زیادہ رول ہے اس میں لیکن جب ایک الیکٹیٹ رپیزنٹیٹیو بینگ اپ پارلیمنٹیرین جب آپ ووٹ لینے جاتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کسی ایک مذہب کے پاس نہیں جاتے کسی ایک فرقے کے پاس نہیں جاتے بلکہ ہر ووٹر کے پاس جاتے ہیں اس کا چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو کسی بھی فرقے سے تعلق ہو آپ اس سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں اگر ایک پارلیمنٹیرین یہ رول پلے کرے کہ وہ اپنے علاقے کے اپنے حلقے کے جو مختلف علماء کرام ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک یخجہتی کے میسج کو پروموٹ کرنا شروع کرے اپنے علاقے میں اپنی مساجد میں پوزیٹیوٹی پروموٹ کرنا شروع کرے کہ وہ مساجد میں لوگوں کو یخجہتی کا درس دیں تو کیا وہ زیادہ بہتر کردار نہیں ہے اگر ایک جس کو لوگوں نے بورد دی ہیں اس کے فالورز ہیں وہ جو کہیں گے لوگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تینکیو کہ آپ نے اتنے اپورٹن ٹپک پر بات کرنے کے لئے بلایا تو میں سبین کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گی کہ ایکچلی یہ کوئی ایک بندے کا کام نہیں ہے ملٹی پرونگ کام ہوگا اور اس میں اپورٹنٹ تو سب سے زیادہ پارلیمنٹیرینز ہیں حکومتے ہیں لیکن اس میں آپ کے ٹیچرز ہیں آپ کے دانشور ہیں پیرنٹس کا رول ہے اور میرا خیال ہے یہ بنیادی عقائد کی بات بھی ہے کہ بنیادی طور پر ایک انڈویجولز کو ہم نے کیسے تربیت کی تو جو ایک وہ کریکٹر بیلڈنگ کی بات آتی ہے کہ ہم نے ایک انسان کو یہ تربیت دی تو یا اس میں آپ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتیں سیاستدان اور جو لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں جو لوگ بااثر ہیں اپنے معاشرے میں ان کا بڑا رول ہے اور اس کے اندر پہلی بنیادی بات ہی ہے یہ ہوگی کہ آپ اپنے نظریات اپنے عقائد کو ٹھیک کریں جو آپ کو درست لگتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ میں تو فرشتہ ہوں اور دوسرا شیطان ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے تو کچھ اگر اس میں غلط ہے تو کچھ مجھ میں بھی غلط ہوگا مجھ میں کچھ ٹھیک ہے تو مجھ سے زیادہ اگلے میں ٹھیک ہوگا تو یہ ایک بنیادی چھوٹی چھوٹی سوچے ہیں جو انشاءاللہ ہم نے اپنی سکول ایڈوکیشن میں ان کو لانا چاہیے پیرنٹس کو چاہیے وہ گھر میں اس کو فروغ دیں اور پھر ہم پارلیمنٹ ایڈینس کا تو بہت بڑا رول بنتا ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا حل کے اثر ہے جہاں سے ہم الیکشن لڑتے ہیں جہاں کہ لوگوں سے ہمارا زیادہ ملنا جلنا ہے وہ ہوگئے اور پھر میرا خیال ہے آپ لوگ بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ہم اس کی تشیر کر رہے ہیں تو یہ ایک محبت کا پیغام ہونا چاہیے اور اپنے اندر سے ایک سوچ جگانے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ باہر معاشرہ بات اچھا ہو جائے سمابیہ طاہر صاحبہ آپ بڑی ایکٹیولی ان چیزوں پر بات بھی کرتی ہیں ابھی ریزولوشن بھی آپ نے کوئی مذہبی انتشار پر جمع کروائی تو یہ مسائل اگر پارلیمنٹریانز بھی آپ کی طرح اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ مسائل کیوں نہیں حلو پا رہے ہیں کسر تھانکیو سو مچ بات یہ جی کہ اصل میں ہمیں جو ہے پوری قوم کو ایک پیج پر اکھٹا ہونے کی ضرورت ہے دیکھیں کوئی بھی حکومت تب تک کسی چیز کو implement نہیں کر سکتی جب تک آپ کی عوام جو ہے وہ اس کو support نہیں کرتی ٹھیک ہے آپ کی عوام آپ کی حکومت آپ کا میڈیا یہ تین وہ جو ہیں میڈیمز ہیں جو آپ اس میں جب ملتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ cooperate کرتے ہیں ان کی coordination آپ اس میں ہوتی ہے تب جا کے آپ ایک بہترین قوم بنتے ہو اور بہترین قانون سازی کے ساتھ implementation کروا سکتے ہو کیونکہ حکومت جو ہے جیسے parliamentarians ہیں ان کا کام ہے legislation کرنا ٹھیک ہے لیکن اس کی implementation کرانا administration کا کام ہے اور obviously administration تب تک implement چیزوں کو properly نہیں کر سکتی جب تک عوام جو ہے وہ ان کو اچھا رسپانس نہیں دیں گی ٹھیک ہے تو یہ تینوں مل کر جو ہے وہ چیزوں کو بہتر بناتے ہیں لیکن اس میں نو ڈاؤٹ کہ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے وہ parliamentarians کی ہے کہ parliamentarians جو ہیں اگر وہ آپس میں ان کا جو ہے coordination ہوگی آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہوں گے ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اچھی باتیں لیکن نظریات کا اختلاف ہر جگہ پہ ہوتا ہے پارٹی کے اندر بھی ہوتا ہے پارٹی سے باہر بھی ہوتا ہے پی ٹی آئی میں ہو سکتا ہے کہ میں ہوں شاہینہ ہیں سبین ہیں کوئی ایک پوئنٹ ہے سو جس پہ شاید ہم تینوں جو ہیں different opinion رکھتے ہوں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ ہم ایک دوسرے سے نالا ہیں اسی طرح سے پی ایم ایل این ہے آپ کی پیپلز پارٹی ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے ٹرمز ہیں ہم لوگ جب کوئی legislation کرتے ہیں تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تینوں پارٹیز جو ہیں وہ مل کر اس پہ decision لیں ٹھیک ہے جیسے یہ بل ابھی جو ہمارا پاس ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ پنجاب assembly کا ٹھیک ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین بل ہے اور ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے پنجاب assembly نے یہاں پر اور پنجاب assembly کی وہ تمام مراقین چاہے وہ treasury benches سے ہوں چاہے وہ opposition سے ہوں سب نے اس بل پہ جو ہے وہ ایک سوئی کیا ہے سب نے جو ہے اس کو vote کیا ہے اور تب ہی جو ہے یہ اتنا خوبصورت بل جو کہ آپ نے ایک قرادات جمع کرائی جو کافی مشہور ہوئی ہے مذہبی انتشار پسندی کے حوالے سے آپ نے اس کو روکنے کے لیے کیا اس کا کوئی تھوڑا مخوم بیسکلی آپ کو بتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بڑا جو ہے نا فورن سے پہلے وہ چیزوں سے جو ہماری نئی اپس آرہی ہیں ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بلو یوز کرتے ہیں اور اچھی بات ہے دیکھیں ہم بھی ٹیکنالوجی فرینڈی لوگ ہیں لیکن کچھ ایسی ایپس ہوتی ہیں جو آپ کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں جو آپ کی مذہب کو جو ہے وہ ایکسپلوائٹ کر رہی ہوتی ہیں ٹیک ہے اور تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے میں نے ٹک ٹاک کے خلاف بیسی کے لیے جو ہے ایک ریزولیشن سببٹ کروائی اسیمبلی میں اور اس میں میری ڈیمان یہ ہے کہ ٹک ٹاک کو بین کیا جائے اس کی ریزن جو ہیں اس میں سے کچھ فیکٹرز میں آپ کو بتاؤں گی جیسے ایک ہے بلیک میلنگ مذہبی انتشار کے حوالے سے بلکل میں اس پہ بتاتی ہوں ناظرین ہم چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ ایلینز کے ساتھ مذہبی ہمانگی کے حوالے سے سبین گل صاحبہ دوبارہ میں آپ کے بحث آنا چاہوں گا نیشنل ایکشن پلان ایک بنا تھا جس کے طرح بہت سرے بنا بہت سرے اور قوانین بنے لیکن سیفر چیارٹی کا قانون ہے جی زکاة جب آپ دیتے ہیں تو آپ دیکھ کے دیں کہ آپ پیسہ خدا نہ خاص سکتا گئی دہشت گردی میں تو استعمال نہیں ہو رہا ہے تو امپلیمنٹیشن ابھی تک مسائل ہیں ہمارے قوانین تو بہت اچھے بنے ہوئے اور بہت سارے بنے ہوئے تو پارلیمنٹیرینز کا جو لیجسلیٹیو اوور سائیڈ کا رول ہے اگر وہ پلے کرنا شروع کر دیں تو شاید دیسٹک لیول پہ تحصیل لیول پہ یونین کانسل لیول پہ آپ لوگ بڑے کنیکٹیڈ بھی ہوتے ہیں تو بہتر طریقے سے چیزیں امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں کیوں نہیں ہوتے یہ ابھی تک امپلیمنٹ پروپر طریقے لیکن میں پہلے کی بات نہیں کرتی لیکن ہم جب سے گورنمنٹ میں آیا ہم نے ان چیزوں کو بڑا سیریسلی دیکھا ہے اس کو اوپر جو قانون ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی خاص اور پہ جن بیسک تینگ جہاں سے ایک مذہبی انتشار موشے میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ میرا نظریہ اتنا ہی قابل اترام جیسے کہ آپ کا نظریہ ہے تو میں ہر بندہ اپنا نظریہ رکھتا ہر مذہب اپنا نظریہ رکھتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو اسیپٹ نہیں کرتے تو بڑا بلہ کہنا شروع کر دیتے تو آپ کے موشے میں بگاڑ پیدا ہوتا جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بد امنی بھی ہوتی ہے دہشت گردی جیسے واقعات بھی ہوتے تو قوانین تو بہت اچھے ہیں کہ آپ لاؤ سپیکر کا یوز نہیں کر سکتے اور آپ کسی مجمع میں نفرت انگیز تقریر نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے کر نہیں ہے تو پہلے اس کو آپ کو ویٹ کرانا ہوگا کہ آپ بول کیا رہے ہیں اور اس میں ایک خاص چیز پہ زور دیا گیا کہ آپ کسی مذہب سکت کے اوپر نہیں کریں گے بات آپ اپنے حوالے سے نظری کی حوالے سے بات کریں تو ایک اوثر قوانی ان تو بہت اچھے ہیں اس کے اوپر implementation کی کمی تھی لیکن ہم پچھلے دو سالوں میں گواہ آپ بھی ہیں کہ جتنے بھی parliamentarians اور آپ نے بڑا اچھا انگیج رکھا ہم سب کو تمام parliamentarians کو ہم نے اپنے ڈسٹک لیول پہ جا کے ان چیزوں کو implement کروانا شروع کیا ہے اور اگر آپ جائیں اگر میں خاص طور پر اپنے ڈسٹک ملتان کی بات کروں تو وہاں تو بہت اچھی طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اور جیسے بے شک کوئی بھی اتہوار ہوتا ہے ایسٹر ہو کرسمس ہو محرم ہو یا اید الفطر ہوتی ہے تو اس میں ہمارے ڈسٹک انتظامیہ جو ہے وہ تمام اضائب کے لوگوں کو بلاتے کیونکہ ایک پیس کمیٹی بنی ہو یا ہر ڈسٹک لیول پہ اس میں تمام اضائب کی نمائند کی ہے تو ان کو بلا کے ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ایسوپیز کے حوالے سے ایسوپیز کو ترطیب دیا جاتا تو ایمپلیمنٹیشن تو کاؤس سٹارٹ ہوگے اور جہاں تک پالیمنٹیرینز کی ذیمہ داری کی بات ہے تو ہم نے اسمبلی میں گاہے بگاہے آواز بھی اٹھائی اور ہماری آواز اٹھانے کے بعد یہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہونا شروع بھی ڈسٹک لیول پہ تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اور جس طرح سے یہ آپ اس کمپین کو لے کے چل رہے ہو اور پالیمنٹیرینز کو آپ نے انگیج کیا ہوا تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس اکاؤنٹیبیلٹی کرنے کے لیے کہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو پائے سوال جمع کرایا جا سکتا ہے کوئی ریزولوشن لے جا سکتی ہے تو بینگ اپ پارلیمنٹیرین آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی مصبت کردار ادا ہوا پچھلے دو سالوں میں نیشنل پلان کی امپلیمنٹیشن میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری کریکٹر بلدن کے اوپر ہماری ایجوکیشن کے اوپر یعنی ہمارے کوئنی وہاں سے شروع ہونے چاہیے اور وہاں سے جیسے کوئی رستہ بھولد ہے تو اگر ہم فروات میں ہم اپنی انرجیز کو نون ایشیوز میں ضائع کر رہے ہیں اور پھر آخر میں ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ لیجسلیشن پہ ہم نے ضرور عمل کروانا ہے بھٹی یہ کہ اس سے جو پہلے کرنے والے کام ہیں اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو خالی مجرد لیجسلیشن اس نے کوئی رول نہیں پلے کرنا وہ کیا پر نہیں جاتے تو پھر ہماری یہ لڑائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی تو اس لیے میں گورنمنٹ میمبر ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ ہمیں اپنی بنیاد کی طرف جانے کیونکہ ہمارے دینی حکامات کوئی بھی دین جب ہو اس کی جب فروات میں جاتے ہو تو آپ کے اصلی چیز سے ہٹا رہتا ہے کیونکہ ایسی چیز جو آپ کو اصلی ویجن اور میشن سے ہٹا دے تو جب ہم دین کی فروات میں بہت زیادہ اللہ جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر ہم بنیاد بنیاد پھلے کہا گیا جی شیعہ لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں جو طافت ان بورٹر سے آ رہے ہیں پھر کہا گیا جی تبلیغی جماعت کے لوگ کرونا کو پھیلا رہے ہیں پھر اسی طرح پھر 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 آپ نے بھی پڑی ہوں گی تو ہم انسانیت سے شہر ہٹ کر فرقہ واریت جو کے کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں میں یہ بلیو کرتی ہوں تو اس میں قانون بھی حرکت میں آنا جائے ناشنل ایکشن پلان ہمارے پاس ایک مسائلہ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں دوبارہ باکو نظر آ رہے ہیں یہ قانون حرکت میں آیا ہے اور اس کے بعد یہ کافی حد تک چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور ماشاء اللہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اب ہم پچھلے ایک دو سال سے میں دیکھوں تو اب ہمارے حالات بہتر ہے نظہ سیماوی صاحبہ دوکر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی پچھلے سوال پہ کہ کریکٹر بیلڈنگ سوسائٹیز کی بات آپ نے کی کہ یونیورسٹیز کی اگر بات کی جائے تو شاید بہت ساری ایکسٹریمزم یونیورسٹیز کے اندر بھی پرموٹ ہو رہی ہوتی ہے مشال کا کیس آپ کے سامنے ہے بہاولپور یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کا مرڈر کیا گیا کلچرل شو کروانے کی وجہ سے تو یہ جو ایکسٹریمزم یونیورسٹی کے اندر بیلڈ ہو رہی ہے شاید اس میں کمی ہے کریکٹر بیلڈنگ سوسائٹیز کی یا سٹوڈنٹ سوسائٹیز کی جس میں سٹوڈنٹ کو پوزیٹیولی انگیج کیا جائے چیزوں کے اندر تاکہ اس طرح کی ڈی کامیاب نوجوان آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے کہ جو حکومت نے مطلب ٹوٹلی جو ہمارے نوجوانوں کے لئے اس پروگرام کو کیا ہے اچھا بات مجھے سمجھ آئیے میں شاہینہ کی بات سے اس لئے جو ہم کی بات کو سیکنڈ کروں کی بکوز ہم دونوں جو ہیں ایک چیز سیکھ کروڈنگ جو یہ character building ہے اس کے اوپر ہم دونوں کی وہ ہے کہ ہم ساتھ کام کر رہے ہیں اللہمدللللہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بیسی کلی ہم جب سٹوڈنس تھے نا ہم جب بچے تھے تو اس وقت ہماری باونلنگ بہت زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی سیکھتے ہو آپ اگر کچھ غلط کر رہے ہو تو آپ کے جو بڑے ہیں آپ کے دادہ ہیں نانا نانی ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لو وہ جو ایک فیملی بانڈنگ ہوتی تھی تھی بہت زیادہ طولرنس ڈیولپ ہوتی تھی اور ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ جو ہماری جنریشن ہے وہ اس طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ ان میں اس طرح اگریشن نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگ بات کو سننا بھی جانتے ہیں ہم سمجھتے بھی ہیں ہم دوسروں کی بات کو سن کر پھر اس پر رائے دیتے مطلب ایسا کا ہم ہم اپنے دین سے دوری ایک یہ بہت بڑا ریزن ہے ٹھیک ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ٹھیک ہے ان میں وہ چیز ڈیولپ نہیں ہو رہی اس طرح سے وہ فوراں سے ہائپر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ان کی بنیادی جو ایڈیوکیشن ہے جو کمپلسری ہے ہم سب کے لئے ٹھیک ہے اس میں اگر ہم جیسے ہوا ہے ہماری گرنمنٹ نے کیا بھی ہے کہ آپ قرآن پاک کی تدریس شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بنیادی آپ کی اقائد ہیں وہ اگر آپ کی پرسنالٹی میں شروع جو ہے وہ انکلکیٹ کر دی جائیں تو آئی تینک کہ آپ کبھی بھی اس طرح کی نہ تو کسی کے مسئلک پہ آپ بات کروگے نہ ہی کسی دوسرے مذہب کو چھیڑھوگے تو آئی تینک اس طریقے سے ہم لوگوں میں زیادہ جو ہے بلکو اور وہ ہو رہے اور انشاءاللہ ہماری بلکہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئی تینک کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ہم لگوں کا ہے کہ ہمارا جو سیلیویس ہے ٹھیک وہ سب کے لئے ہی اقصہ ہوگا انشاءاللہ اور ہم اس کو پہ ہی انشور کریں گے جو آپ اپنے جو چیزیں پڑھائی جارہی مدارس میں بھی بڑھائی جارہی ہوں ہم نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے دیکھیں اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو بھی دین کو ساتھ لے کے چلنا ہے اگر آپ نے اس لائف میں کامیاب ہونا ہے دین کے مذہب کے حوالے سے تب آپ نے دنیا کو ساتھ لے کے تمام مسائل دور ہو جائیں جی ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر اس سے پوچھیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کانون ایمپلیمنٹ کر رہے تو انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کو بلایا جائے یا پریس ڈپارٹمنٹ کو بلایا جائے یا کریکلم جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیکس بک بورڈ ہے اس کو بلایا جائے اور اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے ابھی کچھ سٹیپس بھی جو ہماری سٹیننگ کمیٹیز ہیں وہ اس طرح سے سٹینثن نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے سٹینثن کیونکہ ان کا بہت اہم رول ہے جو سٹیننگ کمیٹیز ہے تو ہم نے اس کی آواز بھی اٹھائی کوسٹن بھی پوٹ کرائے ریزولوشن بھی ڈالی کہ اس کو سٹینثن کرنا چاہیے جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے تو اگر آپ یہ کہیں کہ نوٹس نہیں لیا جا رہا اگر کوئی ہیر سپیچ ہوتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے ہم ان کو بلاتے بھی ہیں اور وہ اپنا جواب بھی دیتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پہلے شاید کام نہیں ہو رہا تھا لیکن اب ہو رہا اس کے اوپر کام ہم نے اس کو با اختیار بھی کیا اور مزید کر رہے ہیں ابھی تک نہیں لیکن پہلے سے بہت بہتر ہیں کچھ ہوئی ہے لیکن جس طرح سے اس کو سرنٹھن ہونا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہم نے ریزولیشن بھی ڈالی ہوئی ہے ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں اور ان قریب ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی جی ڈاکٹر صاحبہ کریکٹر بیلڈنگ سوسائیٹیز کی آپ بات کر رہی تھی اندر اچھا یہ اتنی امپورٹنٹ کام ہے اگر سارے کام ایک طرف رکھیں ان کو تو زیادہ سب زیادہ نمبر اس ایک کام کے اس لیے کہ وہی بات ہے کہ جب تک آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی آپ دوسرے کو ریسپیکٹ نہیں کروگے اور جو دوسری اس سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ ہمارے بچے کیوں اس طرح سے بیہیو نہیں کرتے تو میرا خیال ہے بچے سوشل ویڈیو سے زیادہ اٹیچ ہو گئے تو اس میں بھی میرا خیال ہے ہم بڑوں کا کسور ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کیا تو بڑوں کو رول موڈل کے طور پر آنا ہے پیرنٹس کو ٹیچرز کو موشرے کے جتنے بھی آسر لوگ ہیں ان کو بچوں کے ساتھ مل کر کام کر مجھے ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نے اپنے بچوں کو بھاشن دے دی لیکن ہم پریکٹیکل ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو بچوں میں بیلڈ کرنے کی ضرور ہے اور اس کو کمپلسری سبجک بنایا جائے آپ کی جو بات کاریکٹر بیلڈنگ کی ہے بلکل اس سے میچ کرتی ہے تو اس میں آپ پریکٹیکل ساتھ کرنا ہے کیونکہ اب جو ہم پرگیم لارے پورے پوری اس کے اندر کرکولمز ہوں گے یونیورسٹری سٹوڈنٹس کے لئے الاغ ہوں گے سکول کے بچوں کے لئے الاغ ہوں گے خواتین کے لئے الاغ ہوں گے پھر ہم مختلف جتنی منسٹریز ہیں ان کو آپس میں انٹریکٹ کروائیں گے کہ منسٹریز مل کے پھر اس پوریم کو آگے بڑھائیں گے اس میں پھر ہم سب بڑے ساتھ پریکٹیکل کام کر رہے ہوں گے کہ اگر جیسے یونیورسٹریز میں کوئی سوسائٹیز بنی ہے تو ہم ان کو سوشل ورک کروائیں گے پریکٹیکل ان بچوں کو ساتھ لے چلیں گے تو دیکھیں ایک بچہ اگر کام کوئی نہیں کر رہا تو وہ تو شیطانی کرے گا نا وہ فارغ بٹھا ہے تو شیطان کی طرح سوچے گا اس کے ساتھ مل جائے گا لیکن اگر ہم اس کو بزی کر دیں ہم اس کو پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں بزی کر دیں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے نا بچوں میں ہم بڑوں میں بھی نہیں اس پرام کا بنیادی حصہ ہے کہ ایک بہیسیت شہری آپ کی ذمہ داری ہے تو انشاءاللہ آپ کو پرام بہت اچھا لگے گا اور انقریب بھی آنے والا ہے ابھی اگرس کے مہینے میں انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کریں گے اور اگلے تین سال انشاءاللہ اس پہ اتنا اچھا کام کر چکے ہوں گے کہ باقی جتنے بھی پروبلم سے نظر آتے ہیں سوسائیٹی میں مذہبی رواداری کے حوالے سے نہیں بی جیسے بیرد کے نام پہ قتل ہے یا قبضہ مافیاز ہیں یا ایک دوسرے کو بلی کرنا ہے آپ دیکھیں بچے ہمارے کتنے سکول کالجز میں کتنے بچے خود کشیاں کر گئے ہیں کہ اتنی ساری نیگٹیوٹی اس لیے پرمان چٹھتی ہے کہ ہم نے نہیں شروع کی تو جب ہم پوزیٹیوٹی شروع کریں نیگٹیوٹی کی جگہ ہی نہیں رہے گی تو انشاءاللہ یہ بڑا پروڈرام ہے جیسے ہاتھی کے باؤں میں سب کا پاؤں تو یہ اگر ہم نے پروڈرام شروع کر دیا تو اس کے اندر ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہے تو اگر ہم اس کے بنیادی بیج کو ہی ٹھیک کر دیں ہم اس کی سوچ کو اس کے ذہن کو اس کی کردار سازی کر دیں تو وہ شاخ ماخ سب ٹھیک ہو جائیں گی اور ہمیں لیجسلیشن کی طرف بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سزائن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ لوگ احساس ذمہ داری کے ساتھ اس کو کر رہے ہوں سیماوی صاحبہ مذہب کسی کا بھی ہو کوئی بھی ہو اس کی ریسپیکٹ کرنا ہر شہری کا شاید حق ہے کسی بھی ہم اسلام ہے کوئی ہندو بھی ہے سب کے خدا وں جب ٹیکس بک بورڈ کے حوالے سے کافی سیریس ایکشن ہوئے اور میں سمجھ سو کہ اس حکومت نے بڑا ایک پروڈکٹیو رول پلے کیا روکنے کے حوالے سے چاہے وہ کرسچینٹی کے حوالے سے ہے چاہے ہندویزم کے حوالے سے سکھ کے حوالے سے مسلم کے حوالے سے یہ بڑا ایک پوزیٹیو رول پلے کیا کرکلم ریفارم کے حوالے سے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ کتنے پریکٹیکل ایمپلیمنٹ بھی ہوں گے یا صرف قانون کی حد تک ہی رہیں گے کیونکہ الحمدلللہ ایک بڑا زبردست جو کام کیا گیا اس بل کو پاس کرنے کے بعد وہ یہ تھا کہ ہمارے سپیکر صاحب نے اور رجو بشارت صاحب نے جو ہمارے منسٹر فل لون ہیں انہوں نے کمیٹی بنا دی تھی کہ وہ کمیٹی جو اس چیز پر اس بل پر کام کر رہی تھی اس کمیٹی کو انہوں دیکھتے رہیں گے وہ اس پر تمام فیصلے کمیٹی کیا کرے گی اور اس کو مسلسل اپنی نظر میں رکھے گی ایک چیز جو بہت امپورٹن کیا اس کمیٹی میں صرف پارلمانٹیرینز ہیں یا علماء کرام بھی ہیں مختلف مذہب کے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ تھا کہ مختلف علماء کرام جو ہیں ان کے جو ہے رائے کے ساتھ اس پر جو ہے یہ بل جو ہے لایا گیا ہے تمام مکاتب فکر کو انہوں نے اس میں شامل کی ہے میں آپ کو اس بل کی ایک بہت خوبصورت بات بتانا چاہوں گی ہماری جو مائنورٹی کے جو ہمارے پارلمانٹیرینز ہیں ان میں سے خلیل طاہر صندو صاحب ہیں اسی طرح سے مہندر پال سنگ ہیں رمیش عرورہ صاحب ہیں مطلب گل صاحب ہیں جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلب اس چیز کیلئے وہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے بلکہ شاید ہم سے بھی زیادہ ان لوگوں نے اس چیز کو آن یہ اصل یونٹی ہے جسی ہمارے ملک کو ضرورت ہے ہمارا پرابلم یہی ہے کیونکہ ہم اتنے بکھرے ہوئے ہیں مختلف اپنی اپنی دیڈ دیڈ ان کی مسجدیں بنا کر ہم اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ ہم کسی ایک کاؤز پر اکھٹے نہیں ہوتے ہیں جہاں پر اس چیز کی بات آتی ہے کہ آپ نے تمام مذاہب کو یقصہ عزت دینی ہے آپ نے ان کی قدر کرنی ہے آپ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں دینی وہاں پر ہماری قوم اکھٹی ہو جاتی ہے اپنی قوم کو اپنی قوم کو تیار کرنا ہے جیسے چائنا ہے آپ دیکھیں چائنا میں بڑی سے بڑی چیز ہو جائے ٹھیک ہے وہ ہمیشہ ایک ساتھ کھڑے رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو جو کمانین بنائی گئے ہیں وہ ان کے لیے بنائی گئے ہیں تو ان کو فالو کر کے وہ ایک بہترین قوم بن کر سامنے آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا آپ ترکی کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا ایک نیشن کی طور پر ہم نے کرونا کو فائٹ کیا اگر ہم ایز نیشن فائٹ نہ کرتے تو ہم کبھی کرونا اسے نجات نہ پاس سکے آپ پاس سکتے آپ دیکھ لیں کہ ابھی الحمدللہ کیسز کتنے کام ہو گئے تو اس لیے ہمیں ہر اس پہ ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے سبین گل صاحبہ ملتان کی سطح کی جنوبی پنجاب کی جائے نیا سیکریٹریٹ بھی بننے کی بات ہو رہی ہیں کس طرح بننے جا نہیں رہ بن گیا سیکریٹ دوسرا یہ کہ سیول سوسائٹی کے ساتھ پہلے سے شروع ہے اس میں ہم نے گورنمنٹ کو ساتھ انوال کیا جو کہ انٹر فیت ہارمونی کو پیس کو ٹولرنس کو پرموٹ کر رہی ہے اس حوالے سے تمام جو دیپارٹمنٹ کے طرح ہونا چاہیے اور ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں جا کہ تمام مذہب جو ہیں وہ امن کا درست دیتے ہیں محبت کا درست دیتے ہیں ایک دوسرے کو کے نظری کو برداشت کرنے کا درست دیتے ہیں تو جنوبی پنجاب کے گر بات کرتے ہیں تو ہم الحمدلللہ ہمیں یہ کمپین یا یہ اس بات کو لوگوں تک پہنچ آنے میں ہم بڑی اچھے طریقے سے پہنچ آرہے ہوں اور آخری کیا میسج دینا چاہیں گی لوگوں کو اپنے فالورز کو اپنے عوام کو اپنے سپورٹرز کو مذہبی ہم آنگی کی طرف سے میرا یہ میسج ہے کہ تمام مذہب کے نظریہ کا اترام کریں آپس میں محبت کریں اور ایک نشن بنیں جی ڈاکس ایک تو کنکلوڈنگ ریمارکس ریگارڈنگ مذہبی ہم آنگی اور کیا میسج دینا چاہیں گی اپنے لوگوں کو اچھا اس میں یہ تھا کہ جنڈر باعث بھی آجاتا ہے جتنے بین سیماوی صاحبہ کنکلوڈنگ مارکس اور میسج میرے سے بھی یہ کہنا چاہوں گی جی کہ ہر ایک کی عزت کرنی چاہیے اور قدر کرنی چاہیے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے اور آگے بڑھئے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی دیتا ہے بہت بہت شکریہ سبین گل صاحبہ ڈاکٹر شہینہ کریم صاحبہ اور سیماویہ طائر صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین مذہبی ہم آنگی کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز کے رول اور اوورال نیشن نیشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مختلف سیگمنٹس کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے جانا کہ پارلیمنٹیرینز کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ کیسے یہ اپنا رول سٹنٹن کر کے مختلف مقاتب فکر کو ساتھ ملا کر ان ایشیوز کو بہتری کی طرف لے کر جانے میں پرعظم ہے آئندہ سیگمنٹ میں کسی نئے گیس کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ